میٹرامی کی آنے والی اپسوٹس میں آپ دیکھیں گے زیادہ کے سامنے مبرشاہ کی حقیقت کھلنے کے بعد بہتر یقین نہیں کر پاتا کہ مبرشاہ یہ سب کچھ کر سکتی ہے اس نے آئرہ کو زیادہ کی زنگی سے دور کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا ساری حقیقت زیادہ کے سامنے کھل جاتی ہے اس وقت مبرشاہ زیادہ کے سامنے کافی زیادہ گھبرہ جاتی ہے زیادہ یہ سب کچھ میں نے صرف تمہیں پانے کے لیے کیا تھا تم جانتے ہو کہ میں پہلے بھی اپنی زنگی برباد کر چکی ہوں لیکن ہمیں مزید اپنا گھر برباد ہوتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتی تھی تم کوئی بھی ایسا فیصلہ مت کرنا جس سے میری زنگی برباد ہو جائے میں تمہارے آگے ہار جوڑتی ہوں مجھے معاف کر دو مبرشاہ تم مجھ سے معافی مانگ رہی ہو تم نے آئرہ پر جھوٹا الزام لکھایا اسے آفیس میں زلیل کیا یہاں تھا کہ میرے دل میں آئرہ کے لیے دن با دن بدکلوانی پیدا کرنے کی کوشش کرتی رہی تم مجھے حد بتاؤ کہ میں تمہاری کن کن گلتیوں کو معاف کروں لیکن ڈیٹ وہ بھی تمہارے ساتھ میرے ہوئے تھے یہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا مبرشاہ اگر تم میرے دل میں جگہ بنانا چاہتی تھی تو تمہیں یہ سب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں تھی لیکن یہ حقیقت کھلنے کے بعد آج تم میرے نظروں کے سامنے گر گئی ہو میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا چلی جو یہاں سے تم مجھے اس طرح جانے کا نہیں کہہ سکتے پھر تم مجھے جانتے نہیں میں مبرشاہ جافر ہوں اور کوئی بھی مجھے اس طرح تھکران نہیں سکتا مبرشاہ زید کی سامنے دوبارہ اپنی اصلیت دکھانا شروع کر دیتی ہے مبرشاہ کی غصے کو دیکھ کر زید کے ڈیر کافی زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں کیونکہ اندازہ ہے کہ مبرشاہ غصے کی کس قدر تیز ہے وہ کسی صورت پر اس بات کو قبول ہی نہیں کر سکتی کہ زید اس اپنی زنگی سے جانے کا کہہ وہ تو ہر قیمت پر آئیرہ کو زید کی زنگی سے دور کرنا چاہتی تھی لیکن آج زید مبرشاہ کو اپنے سامنے دیکھنا ہی نہیں چاہتا آنی والی افسورز کاف زیادہ انٹرسٹنگ ہونے جا رہی ہیں